عشر تانٹی حیوانی آوازوں کے ساتھ روتے ہوئے میرا ہاتھ دو بوچے مجھ سے بس ایک ہی سوال کہہ جا رہی تھی کہ تم جاؤگی تو نہیں نا اور میں آنکھیں میچے بس گھوٹی ہوئی آوازوں سے روتی جا رہی تھی کہ ایک آواز پہ میں نے آنکھیں کھول دی شہلا شہلا اٹھو کیا ہوا کس سے ڈر رہی ہو اٹھو شاباش یہ آواز نہیں تھی میرے لیے زندگی تھی کیونکہ وہ میرے شوہر کی آواز تھی وہ میرا ہاتھ تھامے مسلسل مجھے تسلی دے رہے تھے اور میں اپنے ہی کمرے میں اپنے بستر پہ لیٹی بے آواز روئے جا رہی تھی شاید یہ رونا کسی ڈر کسی خوف کا نہیں بلکہ ایک افرید سے جان چھوٹنے کا تھا بولو شہلا ہوا کیا تھا کل میں اور رامی زینہ چڑھ کر اوپر آئے تو تم ہمارے سامنے ہی بھی ہوش ہو کر گر گئی تھی مجھے یاد آیا مجھے بھی ہوش ہونے سے پہلے زینے پہ چاپ محسوس ہوئی تھی پھر اس کے بعد سے تمہیں ہوش نہیں آئی میں رات سے جاگ رہا ہوں مشکل سے رامیس کو سلایا ہے تمہاری امی کا کال کی تو وہ اٹھا نہیں رہی شاید دوا کھا کر سوئی ہیں اور شہراز کا نمبر بن جا رہا ہے میں نے دل میں سوچا کہ شکر ہے امی کو کچھ پتا نہیں چلا ورنہ وہ پریشان ہو جاتی پلیس شہلا مجھے بتاؤ ایسا کیا ہوا کہ تمہارا یہ حال ہو گیا ہے میرے شوہر میرا حال دیکھ کر بہت زیادہ فکر مند تھے میں نے اٹھنا چاہا تو انہوں نے میری مدد کی پھر پانی پلایا اور پھر میں نے ہچکیوں سے روتے ہوئے انہیں سب رو دات سنا ڈالی محلہ ایک ہونے کی وجہ سے وہ بھی اس فیملی کو جانتے تھے ان کی اگلی بات نے مجھے حیران کر دیا شہلا تم دو ماہ سے امی کے نہیں گئی ہو کیا تمہیں نہیں پتا عاصف بھائی والے دو ماہ پہلے گھر خالی کر کے جا چکے ہیں اور تم یہ سب کیا کہہ رہی ہو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں انہیں حیرت اور خوف سے دیکھ رہی تھی کہ اگر خالی تھا تو میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا اس وقت میرے شوہر بھی ذہنی طور پر بہت علج گئے تھے فیل وقت انہوں نے مجھے سکون کی دوا دے کر سلا دیا اور خود بھی سو گئے میں اپنی نیند پوری کر کے اگلی دوپہر دو بجے اٹھی میرا بیٹا کمپیوٹر پہ بیٹھا تھا لپک کے میرے پاس آیا اور پیار کیا ممہ آپ کو کیا ہوا تھا کچھ نہیں میرے جان بس تھوڑی طبیعت خراب ہو گئی تھی اب ٹھیک ہوں اتنے میں شوہر بھی نماز پڑھ کر آ گئے اور بیٹا جیسے ہی واپس کمپیوٹر پہ مصروف ہوا انہوں نے کہا میں نے امام صاحب سے تمام معاملہ ڈسکس کیا ہے شام میں بیٹے کو چھوڑ کر امی کے چلیں گے میری کالز دیکھ کر ان کی کال آئی تھی میں نے فیلحال متمین کر دیا ہے شام میں امام صاحب کو وہیں بلا لیا ہے شام ہوتے ہی انہوں نے امی کو کال کی کہ شہلہ کی طبیعت ٹھیک نہیں آپ دروازے پہ آ کے لے جائیں میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں دروازے پہ امی کو دیکھ کر یہ امام صاحب کو لینے چلے گئے مغرب کا وقت قریب تھا امی نے میری حالت دیکھی تو پریشان ہو گئی ارے شہلہ کیا ہوا اور میرا ہاتھ تھام کر اندر لے آئیں مگر رستے میں ان کا ڈرائنگ روم پڑتا ہے تو انہوں نے کہا دیکھو تو کون آیا ہے تمہاری طبیعہ تب ہی ٹھیک ہو جائے گی اور جب میرا ہاتھ پکڑے پکڑے وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئیں تو وہاں موجود مہمانوں کو دیکھ کر میری آنکھیں دہشت سے کھولی رہ گئیں وہاں چاروں آنٹیاں موجود تھیں عشرت آنٹی کے علاوہ میں نے مڑ کر امی کو پکارا امی یہ مگر امی کا نام و نشان نہ تھا اور ان کی جگہ عشرت آنٹی کھڑی تھی اسی مخصوص مسکراہت کے ساتھ میں نے مڑ کر تمام آنٹیوں کو دیکھا وہ سب وحشتناک مسکراہت سے مجھے گھور رہی تھی آو شہلا رکھ کیوں گئی ہم کب سے تم سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اور تم ہو کے سنتی ہی نہیں سب سے بڑی آنٹی نے کہا میرے قدم جکڑ گئے تھے مجھے شدید جکڑ آ رہے تھے مگر میں کچھ بھی کہہ سکنے سے آ رہی تھی پیچھے سے عشرت آنٹی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور مجھے آگے کی طرف دھکا دیا میں ایک جھٹکے سے آنٹیوں والے سوفے کے قریب جا کر گر گئی ایک آنٹی نے مجھے بازو پکڑ کر اٹھایا اور کرسی پہ بٹھا دیا پھر دونوں ہاتھ کرسی پہ جمع کے وہ غصے سے بولیں کیا کرنا چاہتی ہو کیوں اپنی جان کی دشمن بنی ہو سنو وہ گھر ہمارا ہے اور وہاں ہم ہی رہیں گے تمہیں یہی بتانا چاہتے ہیں مگر تم سمجھتی نہیں وہ چلا رہی تھی اسی غیر انسانی آواز میں میں نے کانوں پہ ہاتھ رکھ کر آنکھیں میچنا چاہی مگر یہ کیا میرے ہاتھ ہوا میں مولک رہ گئے اب وہ مجھے سسکیوں کی آواز آ رہی تھی سب سے چھوٹی آنٹی رو رہی تھی اور بہت درد تھا ان کے رونے میں کچھ دیر کے لیے میرا خوف ہمدردی میں بدلا مگر اگلے ہی لمحے جب انہوں نے موہ اوپر کیا تو ان کی آنکھوں کے دیلے غائب تھے اور مسکرا کر انہوں نے کہا تم جاننا چاہتے ہو تمہارے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے کیوں پوچھو کیوں ان کی ہسی نہیں وہ جنگلی جانوروں کی پھنکار تھی جو میرے دل پہ گرج رہی تھی میرے ہاتھ ہوا میں مولک اب دکھنے لگے تھے کندھے اکڑ رہے تھے کہ چوتھے نمبر کی آنٹی نے میرے گلے پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا میرے گھگی بند گئی تھی میں خوف سے انہیں دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا کرنا چاہ رہی ہیں اگر میں اپنی انگلیاں تمہارے حلک میں ڈال کر تمہاری سانس کی نالی نکال لوں تو کیسا رہے گا ان کا ہاتھ میرے گلے کو سہلا رہا تھا اور مجھے موت اپنے سامنے نظر آ رہی تھی تم مرو گی تو ہمارا گھر خوف کا نشان بنے گا اور پھر کوئی اسے بیچے گا نہیں کوئی خریدے گا نہیں پھر عشرت آنٹی گرائی دیکھ کیا رہی ہو فرحت پھار دو اس کا گلہ نکال لو اس کی سانس کی نالی بگاڑ دو اس کی شکل تاکہ خوف سے کوئی ہماری طرف نگاہ نہ اٹھائے وہ تمام بہنیں جانوروں کی آوازوں میں ایک ساتھ ہس رہی تھی اور فرحت آنٹی جو میرے گلے پہ انگلیاں پھیر رہی تھی اچانک ان کے ناخون تیز جمکدار چھوٹی 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 چھوٹیوں میں بدل گئے اور انہوں نے شدید گراہت کے ساتھ اپنا ہاتھ گلے سے ہٹا کر پیچھے کیا اور واپس میری طرف بڑھایا میری چیخ نکلی امی دروازے کی دستک پہ میں جو کب سے بیٹھی مہمبتی کی روشنی میں سوچے جا رہی تھی اچانک میرے موں سے نکلا کون صاحب اور پھر ہمیشہ کی طرح خاموشی چھا گئی میں پتہ نہیں کتنے عرصے سے ایسے ہی اس گھر میں رہ رہی ہوں یہ اندازہ کرنا مشکل ہے مگر میں ہر دستک پہ کون صاحب بولتی ہوں شاید نین سے میری آنکھیں بوجھل ہو رہی ہیں اور انہیں کھولے رکھنا مشکل ہے میں آنکھیں بند کر رہی ہوں مگر میری آنکھیں دھیرے دھیرے کھل رہی ہیں میری آنکھیں کھولی تو میں امی کے گھر بستر پہ لیٹی ہوئی تھی میرے ایک طرف امی کچھ پڑ رہی تھی اور وہ مسلسل رو رہی تھی اور دوسری طرف پیروں کے پاس کرسی پہ شوہر بیٹھے تھے جو مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر میرے پاس آ جاتے ہیں تھوڑی دور کرسی پہ امام صاحب نے پانی پہ کچھ دم کر کے میرے شوہر کو دیا اور انہوں نے مجھے تھوڑا سا اٹھا کر وہ پانی پلایا میں اس بات پہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ میں زندہ ہوں کیونکہ خود میں نے وہ حملہ مجھ پہ ہوتے دیکھا تھا اور میں چلائی تھی پھر میں نے خود کو اس گھر میں پایا دستک پہ میں نے ہی کہا کہ کون صاحب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں زندہ ہوں یا مر گئی میری کیفیت دیکھ کر امی نے روتے ہوئے میرا سر اپنی گود میں رکھا اور بہت رونے لگی میرے شوہر نے انہیں بھی پانی دیا پھر شوہر نے بتایا کہ جیسے ہی وہ امام صاحب کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے انہیں میری چیخ سنائی دی اور وہ دونوں پھر ان کے پیچھے سے امی کمرے سے بھاگی آئیں تب تک میں کرسی پہ بھی ہوش ہو چکی تھی اور امی نے مجھے چیختے دیکھ کر آگے بڑھ کر مجھے گلے لگایا امی کے گلے لگ کر میں بھی ہوش ہو گئی پھر انہوں نے بتایا کہ جو کال امی کو کی تھی وہ امی کے موبائل میں رسیف ضرور ہوئی ہے مگر امی نے بات نہیں کی بھائی بھی شہر سے باہر تھے اسی لئے صاف ظاہر ہے کہ وہ کال کسی اور نے رسیف کی اسی لئے امی کو تمہارے آنے کا پتہ نہ چلا میں چونکی پھر میں نے روتے ہوئے سارے رو داد ان کو سنائی پھر امام صاحب جو کہ اسی محلے سے وابستہ تھے انہوں نے بتایا آصف بھائی کے بہنوئی میرے پاس پچھلے ہفتے آئے تھے کہ وہ سب یہ گھر بیچنا چاہتے ہیں مگر کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی گھر دیکھتا ہے منع کر جاتا ہے اور میں ان کے کہنے پہ گھر چیک کر چکا ہوں میں نے خود دروازے پہ کون صاحب کی آوازیں سنی ہیں یہاں اثرات کے معاملات ہیں جس کا بعد میں بھابی وغیرہ نے خیال نہ کیا اور اثرات مضبوط ہو گئے آپ بے فکر رہے میں نے آپ کا اور اس گھر کا حسار کر دیا ہے ہوتا ہے کبھی کبھی اثرات اپنا آپ ظاہر کرنے کے لیے انسانی وجود کا سہارہ لیتے ہیں مگر آپ کے خوش نصیبی یہ رہی کہ آپ ماشاء اللہ دعا اور حسار باندھ کر نکلتی ہیں اور اللہ کے کلام کے آگے کوئی شیطانی طاقت کچھ نہیں کر سکتی وہ صرف آپ کو خوف زدہ کر سکے پھر کچھ دن میں امی کے گھر رہی شروع سے ہماری امی نے ہمیشہ ہمیں دعائیں اور حسار باندھنے کی عادت ڈالی تھی جس کی وجہ سے میں کسی بڑے نقصان سے محفوظ رہی اس گھر کے اثرات کبھی روحانی علاج سے توڑ ہوا اور اب وہاں نئی فیملی رہتی ہے لیکن یہ واقعہ میری زندگی پہ ایسے اثر انداز ہوا ہے کہ میں نے کافی عرصہ نہ کسی کی بیل بجائی نہ دستک دی کہ کہیں اندر سے آواز نہ آئے کہ کون صاحب